اعوذ باللہ من الشیطان غجیم وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَعْفِ لَتَلَّكْ عَسَاءً يَبْعَسَكَ رَبُّكَ مَكَامًا مَحْمُدًا صدق اللہ لَزِيم محترم ناظرین رب تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رات کے کچھ حصے میں تحجد کی نماز میں قرآن پڑھ لیا کرو یہ تمہارے لئے نفل ہے یہ تمہارے لئے ایک اضافی عبادت ہے انقریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر کھڑا کر دے گا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی تقاضہ تحجد کی نماز کو قائم کرنے کے سلسلے میں وہ تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر تاہیات ایک فرض نماز کی مانند رہی اور آپ نے تمام تر فرائض نبوت ادا کرتے کرتے اس فرضے کو بھی بحسن خوبی ادا کیا نماز تحجد اپنے آپ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کار نبوت کی گراباز ذمہ داری کو اٹھانے کے لئے ایک کارامت نسخے کے طور پر بھی پیش کی گئی تھی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن روایت فرماتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم کرے جو رات کے آخری پہر میں اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز تحجد کی ادائیگی کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کی بیوی بھی اٹھتی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ میں نماز تحجد ادا کرتی ہے اور اگر بیوی اٹھنے سے رہ جاتی ہے تو وہ اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کے چھینٹیں مارتا ہے کہ بیوی بھی اس عبادت کے اندر میں اس کی شریک ہو جائے اور یہی حال اس عورت کا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحم کرے جو رات کے آخری پہر میں نماز تحجد کی ادائیگی کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی اس کے شوہر کو اگر اس نے سوتے ہوئے پایا تو اپنے شوہر کے مو پر پانی کے چھینٹیں مارے کہ وہ بھی اس عبادت کے اندر میں شریک عبادت ہو جائے حضرت اسمہ بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ روز قیامت جب ساری کی ساری خلقت میدان حشر کے اندر میں موجود ہوگی تو ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا کہ کون ہیں جو راتوں کو چاک کر اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے انسانوں کا ایک گروہ پوری کی پوری خلقت میں سے اٹھے گا اور تحجد گزار اس طرح سے دنیا کے دیگر تمام طرح لوگوں سے چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے اور پھر بلا حساب و کتاب ان لوگوں کو ان تحجد گزاروں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد میں بقیہ لوگوں کا حساب ہوگا تو تحجد گزاروں کے سلسلے میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے ان کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا پھر اس کے بعد میں جنت کے ان بالا خانوں کا تذکرہ بھی ہم لوگوں کو حدیث صحیحہ کے اندر میں ملتا ہے جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے جس کے خصوص یتیوں ویان ہوتی ہے کہ اس کے اندر سے باہر کی چیزیں اور باہر سے اندر کی چیزیں دکھائی دے گی اور پوشا گیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مخصوص بالا خانے کن لوگوں کے لئے تیار کر رکھے ہیں جواب دیا گیا تھا یہ ان لوگوں کے لئے ہے جو نرم بات کرتے ہیں جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں جو روزوں کی کسرت کرتے ہیں اور جو راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نماز ادا کرتے ہیں جبکہ باقی سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہے کوئی جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو زندہ کرنے کے لئے آگے آئے ہفتے میں کم از کم ایک رات مہینے میں کم از کم ایک رات کچھ تو اپنا معمول بنائیں اور ایک ایسے وقت میں جبکہ ساری خلقت سو رہی ہو رب تعالیٰ کو پکارنے کے لئے اس کو راضی کرنے کے لئے اس کی خوشندی کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور خوشو اور خضو کے ساتھ میں درتے ہوئے اس کے خوف سے لرستے ہوئے اس کے حضور کھڑے ہو جائیں اللہ تعالیٰ ہم تمام تر گناہگاروں اور خطاکاروں کو تمام تر بندگان خدا کو اس کی بندگی کی توفیق دے اور نماز تحجد عدا کرنے کی توفیق خصوصیت کے ساتھ میں ہمیں عنایت کرے جزاق اللہ